بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سعی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا سہرہ میں سفر کرنے والے قافلوں کی روایت کے مطابق ہمارا کاروہ ساری رات سفر کرتا رہا اور جب صبح کے اثار ظاہر ہوئے تو آرام کرنے کے لئے ایک مناسب مقام پر پڑاؤ کیا سب مسافر سونے کی تیاری کرنے لگے لیکن ایک شخص نے اچانک نعرہ مارا اور تیزی سے سہرہ کی طرف روانہ ہو گیا دن چڑے وہ واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ میاں یہ تیرا کیا حال ہوا مجھے تو تیری یہ حرکت بہت ہی عجیب لگے وہ شخص نے جواب دیا تم نے نہیں دیکھا کہ سپیدہ صبح نمدار ہوتے ہی چرند پرند خدا کی حمد و سنا میں نغمہ سرا ہو گئے ہیں بلبلے باغوں میں چکور پہاڑوں پر مینڈک پانی میں اور چھپائے جنگل میں شور کر رہے ہیں پس مجھے یہ بات مروت سے باعد معلوم ہوئے کہ جانور تو خدا کی یاد میں مشکول ہوں اور میں پڑھ کر سو رہا ہوں پنچیوں کی صدانے صبح کے وقت کر دیا مجھ کو بے خود و مدہوش شرم شار اس خیال سے میں ہوا مرغ تسبیح ہوا ہے میں خموش وضاحت اس حقائط میں سادی رحمت اللہ علیہ نے ابن آدم کو ان کی اصل مقصد حیات کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ بلا شبہ یہ ہے کہ وہ خلوصے دل سے اپنے رب کی عبادت کریں پنچیوں اور دوسرے جانداروں کی تسبیح ہوا ہونے کا ذکر کر کے اپنی دلیل کو مضبوط بنایا اور اس شخص کی بے قراری کا نقشہ کھینچ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہہ حرزی شعور کو اپنے خالق کی یاد میں اسی طرح سرگرم اور بے قرار ہونا چاہیے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں